اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے الیکٹرو موٹی فورس کے بارے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرو موٹی فورس کو سمجھنے کے بعد کہ سورسز آف الیکٹرو موٹی فورس کیا ہوں گے اسے شارٹر میں ہم ای ایم ایف بھی بول دیتے ہیں تو sources of EMF دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ EMF کے source work کیسے کرتے ہیں پھر ہم ideal EMF devices دیکھیں گے real EMF devices دیکھیں گے اور ان جو EMF یا battery کی جو ہوگی اس کی internal resistance کو discuss کریں گے اس سے آپ mathematical tool بنائیں گے ایک important concept ہے ہمارے پاس کہ بھئی آپ کے پاس circuit میں energy provide کرنی ہے تو ہم نے جو گزشتہ لیکچر دیکھا ہم نے انرجی کنزمشن پاور ڈیسی پیشن کے بارے میں باتے کی تھی تو جناب شروع کرتے ہیں آج کی ہماری مین ہیڈنگ ہے الیکٹرو موٹی فورس اب آپ کو سرکٹ میں ایک ایسا انرجی سورس چاہیے جو کہ چارجز کو انرجی دے سکے تاکہ وہ سرکٹ میں سے موف کر سکیں ٹھیک ہو کی بات تو آپ کے پاس جب بھی ہمیں سرکٹ میں سٹیڈی کرنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں کوئی ڈیوائس لگانی پڑے گی جو کہ ای 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 ف پروائیڈ کرے گی ای 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 ف سٹینڈ فور الیکٹرو موٹی فورس اب یہ ہوتا کیا ہے یہ ہم آج کے ٹاپک میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے پھر وقت آپ اس کا مددہ سمجھیں کہ اسے چاہیے کیوں ٹھیک ہو کی بات تو اب تک ہمیں کیا سمجھ آئی کہ بھئی آپ نے ایک ایک ایکسٹرنل انرجی سورس لیا ہے جسے آپ نے سرکٹ میں جوڑ دیا ہے تاکہ سرکٹ میں چارجز کو انرجی دے کے چلایا جا سکے ویری سمپل ٹھیک ہے پھر اب چل چکے چارجز چلیں گے تو سٹیڈی کرنٹ چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کانسٹنٹ کرنٹ چاہیے آپ کو یونی فارم تو آپ کو ایک ایسا سورس چاہیے جو کانسٹنٹلی ای ای ایم ایف پروائیڈ کر سکے ٹھیک ہے اب جو آئی ڈی ای 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 ایف کا سورس ہوتا ہے وہ ایک کانسٹنٹ پوٹینشل ڈیفرنس بنا دیتا ہے جب پوٹینشل ڈیفرنس کانسٹنٹ ہے تو اس میں سے چلنے والے چارجز کی مگدہار بھی کیا رہے گی کانسٹنٹ رہے گی اب یہ جو سورس ہے یہ آپ کے پاس کرنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ constant potential difference بنائے گا اسے کہیں پہ بھی لگایا جا سکتا ہے کم resistance والی جگہ پہ زیادہ resistance والی جگہ پہ تو ideal وہ ہوتا ہے EMF کا source جو کیا بناتا ہے جو maintain کرتا ہے constant potential difference اب electromotive force کو اگر دیکھا جائے تو quantitatively یہ آپ کے پاس potential difference ہے یعنی جو پوٹینشل ڈیفرنس کا میگنیچوڈ ہے اسی کے برابر ہم مان لیتے ہیں الیکٹروموٹی فورس ہے آگے چل کے میں ایک دونوں کو واضح کروں گا کہ الیکٹروموٹی فورس کیا سمجھنی ہے اور پوٹینشل ڈیفرنس کیا سمجھنا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب تک ہمارے ذہن میں کیا سکیچ بنا ہمارے ذہن میں ایک سکیچ بنا ہے کہ بھئی سرکٹ میں میں ایسی چیز لگانے جا رہا ہوں جو ایک انرجی کا سورس ہے جو سرکٹ میں چارجز کو انرجی دے گا تاکہ سٹیڈی کرنٹ فلو کر سکے اب سٹیڈی کرنٹ کا فلو کرے گا جب کانسٹنٹ پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا ٹھیک ہوگی بات تو یہ بات اب آپ کو سمجھنی تھی اب جناب چلتے آگے سورسز آف الیکٹروموٹی فورس کے بارے میں اب آپ کے پاس ہر کوئی سی بھی ڈیوائس جو انرجی پروائیڈ کرے چارجز کو تاکہ وہ سرکٹ میں گھوم کے آسکیں اسے ہم صورس آف الیکٹروموٹی فورس کہیں گے جیسے میں نے ای 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 ف کا نام دیا ٹھیک ہے کوئی سے بھی سورس ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پاس بیٹری ہو سکتی ہے جنریٹر ہو سکتا ہے سولر سیل ہو سکتا ہے تھرمو کپل ہو سکتے ہیں فیول سیل ہو سکتے ہیں یہ سب کے سب صورسز آف ای 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 س ہیں جب میں لفظ بولتا ہوں یہ سورسز آف ایم ایف ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سب کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ چارجز کو انرجی دے سکتے ہیں تاکہ وہ سرکڑ میں موو کریں اب ان سب کے انرجی دینے کا سٹائل طریقہ گار الگ الگ ہو سکتا ہے کوئی میکینیکل انرجی کے سارے چلے گا کوئی کیمیکل انرجی کے سارے چلے گا کوئی تھرمل کے سارے یعنی یہ سارے جیسے اب آپ کے پاس جنریٹر ہے that stands for میکینیکل انرجی cell ہے chemical انرجی solar cell ہے thermal انرجی تو ان کے پاس یہ انرجی اب convert کریں گے کس کے اندر electrical potential انرجی کے اندر جو پھر چارجز کو ملے گی جو device کے ساتھ connected ہو جائیں گے تو چارجز چل پڑیں گے تو سمجھائی بات کہ اب آپ کو پتا چلا کہ جو sources ہیں یہ مختلف انرجیز کو convert کریں گے electrical انرجیز کے اندر اور electrical انرجیز کا لفظ جب آ گیا تو انرجیز کا charge کو مل گئی اگر circuit کے ساتھ connected تو چارجز وہاں پہ move کریں گے اوکی ہوگی بات اب جیسے آپ اس circuit میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک EMF کا source دکھایا جا رہا ہے یہاں سے charges چاہ رہے ہیں resistance میں سے گزر کے واپس اس تک آ رہے ہیں source پھر ان کو انرجی دے گا پھر وہ move کرتے رہیں گے ٹھیک ہوگی بات اب working ذرا سمجھتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک EMF کا source ہے مگر آپ نے اسے circuit کے ساتھ نہیں جوڑا ہوا جیسے سمجھوئے ایک cell ہے آپ کے پاس اب اس cell کے ایک سرہ positive ہوتا ہے ایک سرہ negative ہوتا ہے یعنی positive کو ہم high potential مانیں گے negative کو ہم low potential مانیں گے اب اس کے اندر جو charge ہے اس پہ net force zero ہو رہی ہے یعنی field کی force جو اس کا potential difference بن رہا ہے اور جو non electric static forces وہ balance ہو رہی ہیں charge move ہی نہیں کر رہا یعنی کوئی net charge move نہیں کرے گا جب آپ نے اسے circuit سے جوڑا ہوا نہیں ہے یعنی circuit open ہے ٹھیک ہوگی بات اب اگر آپ اسے کسی circuit میں جوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا اب جناب ساری بات شروع ہو جائے گی تو آپ کے پاس جو positive charge ہے وہ جناب low potential سے جائے گا کدھر high potential پہ یعنی low potential energy سے جائے گا high potential energy پہ چلے میں آپ کو step by step سمجھاتا ہوں تو جب آپ نے اسے جوڑ دیا کسی circuit کے اندر تو اب اندر جو ای 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 گے کہاں پہ پوسٹیو ٹرمینل پہ تو بات سمجھا رہی ہے کہ چارجز لو نیگٹیو ٹرمینل سے جب پوسٹیو ٹرمینل تک جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ یہ لو الیکٹرک پوٹینشل سے ہائی الیکٹرک پوٹینشل تک جا رہے ہیں اوکیو کیا بات یعنی لو انرجی سے ہائی انرجی پہ جا رہے ہیں دیسی زبان میں اور بات کر دیتا ہوں تو جناب اب یہ جو موشن آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پوسٹیو سے نیگٹیو فیلڈ کے مخالف ہے تو اس کا مطلب جب چارجز بیٹری کے اندر موو کرے گا وہ اگینسٹ دا فیلڈ موو کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارجز کو اگینسٹ دا فیلڈ لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ورک کرنا پڑے گا جیسے آپ کی گریوٹی ہے آپ کسی چیز کو پھنکو گریوٹی سے نیچے لے کے جائے گی تو اگینسٹ دا گریوٹی لے جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ورک کرنا پڑتا ہے تو اب آپ کے پاس گریوٹی نیگٹیو سے پوسٹی پہ جا رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ورک کرنا پڑے گا تو اب آپ کے پاس اسی چیز کو ہم سمجھیں گے کہ ورک کا پوائنٹ کیسے آتا ہے اگر ہم کہیں کہ ڈی ٹی ٹائم میں ڈی کیو پاس کسی سرکٹ میں سے پاس کر رہا ہے یعنی یہ جو آپ کو سرکٹ دکھائی دے رہا ہے یہاں سے ڈی کیو چارج کسی بھی ٹی ٹائم دی ٹی ٹائم میں پاس کر رہا ہے تو یہی چارج پہنچے گا نیگٹیو ٹرمینل پہ پھر بیٹری کے پوسٹیو سرے سے بھی اتنا ہی چارج نکلے گا یعنی سیم آماؤٹ آف چارج جو نیگٹیو ٹرمینل پہ پہنچا وہی ایگزٹ کرے گا پوسٹیو ٹرمینل سے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کسی نے تو لو پوٹینشل سے اٹھا کے کہاں رکھا ہے ہائی پوٹینشل پہ تو وہ ورک جو ہوا ہے تو اب آپ کے پاس وہ جو ورک کرنا پڑے گا یعنی جو ای 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 ایف کا سورس ہے وہ ورک کرے گا کس کے اوپر چارج جس پہ تاکہ ان کو اس طریقے سے موو کروایا جا سکے تاکہ وہ فورس کر سکے آپ کے پاس نیکٹیو پوٹینشل سے پوسٹیو پوٹینشل تک جا سکے تو ای برابر آجے گا ای 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 جسے ہم بولیں گے دی ڈی ڈی کیو تو جب آپ اگینس تک گریوٹی ورک کرتے ہیں تو کیا انرجی میں بدلاؤ نہیں آتا جیسے پوٹینشل انرجی کی کہانی ہے کہ آپ کے پاس گریوٹی کے اگینسٹ ورک کرتے ہو تو گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی بڑھتی ہے تو اب میں الیکٹرک فیلڈ کے اگینسٹ ورک کر رہا ہوں تو الیکٹرک پوٹینشل انرجی میں اضافہ ہوگا اس کا مطلب جو پوسٹیو ہوگی وہاں پہ پوٹینشل انرجی زیادہ نیگٹیو پہ پوٹینشل انرجی کم یہاں پہ جیسے زیرو منشن کیا گیا تو بیٹری اس پہ ورک کرتے ہوئے اس کو ہائی پوٹینشل پہ لے کے جا رہی ہے تو اب وہ ہائی پوٹینشل سے واپس جائے گا کس پہ لو پوٹینشل پہ تو اس لیے چارجز ہائی پوٹینشل سے واپس آتے ہیں کس پہ لو پوٹینشل پہ بیٹری پھر ورک کرتی ہے پھر انہیں لو پوٹینشل سے اٹھا کے کہاں لے جاتی ہے ہائی پوٹینشل پہ تو یہ ورک جب تک بیٹری کرتی رہے گی تو چارجز سرکٹ میں موو کرتے رہیں گے تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ ڈیوائس بنیادی طور پہ جو بیٹری ہے وہ چارجز پہ کیا کر رہی ہے ورک کر رہی ہے اگیسٹ دا فیلڈ جس کی وجہ سے اس کی انرجی میں اضافہ ہو رہا ہے انرجی انکریز کر رہی ہے وہ اب وہ جب انرجی بڑھ جاتی ہے تو وہ ہائی پوٹینشل انرجی پہ چلے جاتی ہے تو وہاں سے پھر وہ لو پوٹینشل انرجی کی جانب کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں تو یہ کنسپٹ بن گیا آپ کا اب اس کی ڈیفنیشن بناتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے بھئی ای ایم ایف کیا ہے ورک پر یونٹ چارج جو ڈیوائس کرے گی چارج پہ from لو پوٹینشل to ہائی پوٹینشل یعنی جو سورس ہے آپ کے پاس ای ایم ایف کا وہ لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل تک جاتے ہوئے جو ورک کر رہا ہے یونٹ چارج کے اوپر that is called EMF ٹھیک ہے یعنی اس device EMF device کی EMF کلائے گی اب اگر آپ یہاں سے یونٹ دیکھو تو W کے یونٹ ورک کے یونٹ جہول ہیں چارج کے یونٹ کلائے میں جہول پر کولم کو ہم کیا مان لیتے ہیں وولٹ مان لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو EMF کے یونٹ وولٹ ہوئے اب ہم جانتے ہیں potential difference کے یونٹ بھی وولٹ ہوتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں فیل وقت اب آپ کا concept mind کیا بن گیا ہے EMF کا لفظ اب آپ کو سمجھا رہا ہے کہ چارجز پہ جو ورک کرے گا بائی EMF source جسے ہم بیٹری بول دیتے ہیں تو وہ بیٹری جو چارجز پہ low potential سے high potential تک لے جاتے ہوئے جو ورک کر رہی ہے اس ورک کو ہم نے EMF کہنا ہے جس سے اس چارج کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے وہ high potential انرجی پہ پہنچ جاتا ہے وہاں سے وہ high سے جاتا ہے کس پہ low پہ ٹھیک ہو کی بات آگے چلتے ہیں اب اس میں دو definitionیں ideal EMF اور real EMF ideal EMF source ہم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی internal resistance نہ ہو یعنی چارجز low potential سے high potential پہ جا رہے ہیں انہیں راستے میں کوئی resistance نہ ملے terminal potential کے اندر ٹھیک ہو کی بات تو lack of any internal resistance آ جائے گی تو اس کا مطلب جو آپ کے پاس device کے سیروں پہ energy کا فرق ہوگا وہ EMF ہو جائے گی EMF of the device کے برابر ہوگا کیا مطلب دیسی زبان میں کروں کہ بیٹری نے جتنا ورک کیا چارج کے اوپر وہ سارے کا سارا potential difference کے برابر آ گیا ٹھیک ہے ایسا اسی صورت میں ہوگا اگر آپ کے internal resistance نہیں ہوگی جیسے آپ کیوں کہ ایک بیٹری کی EMF 12V ہے تو اس کا مطلب وہ potential difference بھی کتنے کا بنائے گی 12V کا اوکے ہوگی بات تو یہ چیز آپ کے پاس کب ہوتی ہے جب ہم کونسا source پڑھ رہے ہوتے ہیں ideal EMF کا source پڑھ رہے ہوتے ہیں اب real EMF کیا ہے real EMF میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب بیٹری کے اندر resistance ہوتی ہے اس کا مطلب جو charge low potential سے high potential تک جا رہا ہے اسے بھی resistance phase کرنا پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب بیٹری جو work کر رہی ہے charge کو negative سے positive تک لے جانے میں اس میں سے اس کی کچھ energy جی اب خرچ ہو نہیں شروع ہو جائے گی against the resistance تو جنابے والا جب آپ کے پاس potential difference جو ہوگا terminal میں وہ EMF سے different ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو بیٹری نے کام کیا ہے اس کا کچھ حصہ اندرونی resistance کے گرد بھی ضائع ہوا ہے تو جس کی وجہ یہ اب real EMF sources میں ہوتا ہے یعنی حقیقت میں جتنی بیٹریز ہیں جتنے بھی آپ sources پڑھتے ہیں ان سب کے اندر کیا ہوتی ہے internal resistance ہوتی ہے تو اس کا مطلب بیٹری کی جو اوپر EMF لکھی ہوتی ہے یعنی اس کی جو صلاحیت لکھی ہوتی ہے آپ کو terminals پہ کبھی بھی اتنا potential difference نہیں ملتا جتنی اس کی EMF ہوتی ہے کیونکہ internal resistance کی وجہ سے وہ ضائع ہوتا ہے کچھ ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو یہ جو internal resistance ہے battery of EMF کی جیسے آپ یہاں پہ ایک cell دیکھیں آپ کو ایک positive دیکھ رہا ہے ایک negative دیکھ رہا ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ یہ battery کے اندر بھی کیا دکھائی گئی resistance دکھائی گئی یعنی positive terminal اور negative terminal کے اندر resistance ہے تو یہ ایک پوری symbol ہے اب battery کی ہم عام طور پہ جب battery پہلے بناتے تھے صرف positive negative کی یہ لائنیں کھینج دیتے تھے اب حقیقتاً یہ small r بھی show کرتی ہے کہ اس battery کے اندر بھی resistance ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس بات کو لے کے اب ہم consider کرنے والے ہیں small r کو تو اب آپ کے پاس ہمیں پتا چل گیا تمام batteries کے اندر کیا ہوتی ہے intrinsic internal resistance ہوتی ہے اب یہ internal resistance جو ہے جب charges negative terminal سے positive terminal کی جانب چر رہے ہوں گے تو ان کو face کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ battery سے نکال لی نہیں جا سکتی کیونکہ battery کوئی نہ کوئی material carry گاری ہوتی ہے تو یہ unremovable feature ہو گیا کس کا battery کا تو اسی لیے میں نے اس کی symbol کے اندر small r اب add کر دیا ہے اب یہاں پہ small r الگ دکھایا جا رہا ہے صرف سمجھانے کی غرض سے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ الگ سے r لگا ہوا ہے یہ اس پورے positive و negative terminal کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے یہ تو symbol ہوگی نا تو یہ سمجھانے کی غرض سے ایسے کیا گیا ہے اب جناب اسی battery کو ہم ایک circuit میں جوڑ دیتے ہیں جس میں ایک resistance لگی ہوئی ہے یہ اب وہ cell لگا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس اگر میں b point سے چلنا شروع کرتا ہوں تو اس کا اندر میں battery کے اگر overall ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے energy میں آنے والے بدلاؤ دیکھنا ہے b point پہ جو میرا potential ہے جو میری energy ہے اب اسے ہم b b کہہ دیتے ہیں اب جب میں ای 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 سے چلوں گا تو positive e کیونکہ negative سے positive یعنی low potential سے high potential پہ جا رہا ہوں تو positive e گا پھر یہ آئی کس میں سے گزرے گا کیپیٹل آر میں سے پھر لازت ظاہر کرے گا اور پھر بالاخر میں کس پوٹینشل پہ پہنچ کے اب دی پٹینشل پہ جانس میں چلا تھا اب اگر سمال آر میں نہ لیتا تو اس کا مطلب یہ فیکٹر ختم ہو جاتا تو آپ کے پاس وہ سمپل آئیڈیل کیس بن جاتا مگر حقیقت میں تو اب ہم جانتے ہیں کہ ریزسٹنس ہوتی ہے یہاں سے وی بی وی بی سے کینسل ہو جائے گا کیونکہ سیم پوٹینشل ہے تو ای مائنس آئی آر مائنس آئی آر یہ دونوں نیکٹیو دوسری طرح جائیں گے پوسٹیو ای کامن لے کے آئی نکالا جا سکتا ہے تو اس وقت جو سرکٹ میں کرنٹ فلو کر رہا ہوگا اسے لکھا جا سکتا ہے آئیز ایکول ٹو ای ڈوائیڈیڈ بائی آر پلس آر کے طور پہ تو اس طریقے سے ہم کرنٹ نکال لیں گے جب آپ انٹرنل رزسٹنس کو بھی شمار کرو گے اگر انٹرنل رزسٹنس کو شمار نہ کرو تو سمپل ہی اوور آر ہو جائے گا یعنی آپ نے آئیڈیال کیس لے لیا ہے اب اسی چیز کو ہم ذرا ایک ڈیفرنٹ انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس اگر دیکھنا ہو تو اب اب کسی ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کر دیں ون پوائنٹ سے تو آپ لیٹسے ایک اس سرکٹ میں چلنا شروع کر دیں جیسے میں نے سرکٹ میں چلنا شروع کیا تھا اور ساری چینجز کو الجبریکلی آئیڈ کر دیں یعنی یہ وہی ایکویشن ہے دوبارہ میں نے لکھی ہے سمجھانے کے لیے تو اب کسی دو پوائنٹس کے بیچ میں آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ بی ہے یہ کیا ہے اے ہے تو اب آپ اے پوائنٹ سے چلے ہیں اور چلتے چلتے واپس گئے ہیں کہاں تک بی پوائنٹ تک گئے ہیں تو اب آپ لکھیں گے وی اے پلس آجے گا آپ کے پاس یہاں سے آپ چلے تو اب آپ نے پلس ای 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 آی ای ہیں مائنس آی ای آر اور برابر آگے وی بی کے یعنی یہاں سے آپ نے چلے اور یہ آگے واپس تو بی سے چلے تھے آپ اے سے اب اپنے پٹینشال لیفرنس مگر دیکھا کن دو پوائنٹ سوی چھے ہیں اے اور بی کے بیچ میں تو اب آپ کے پاس یہاں سے ہم نے لکھا کہ بھئی وی بی مائنس وی برابر آجے گا کس چیز کے ای مائنس آی ای آر کامل لی لی گا اب اس چیز کو آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بی پوائنٹ پہ جو پوٹینشل ہے وہ دیکھ رہے ہیں پھر اچانک میں بیٹری کے اندر گیا تو بیٹری کے اندر انرجی بڑی پھر میں سمال آر میں سے گزرا تو سمال آر کے اندر سے لاز ہوا پھر اے پوائنٹ پہ پوٹینشل کانسٹنٹ رہا پھر بڑے آر میں سے گزرا تو لاز ہوا واپس بی پوائنٹ پہ آ گیا تو یہ حصہ آپ کو بیٹری کی ایم ایف کا شو کر رہا ہے یہ سرکٹ کا شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی سے دو پوائنٹ کے بیچ میں دیکھیں گے تو وی اے مائنس وی بی لے لیں آپ تو یہاں سے وی بی مائنس وی اے آپ نے لکھ لیا ای مائنس آپ کے پاس آئی انٹو بریکٹ آر پلس آر آگے سمال آر بیٹری کا بڑا آر سرکٹ کا اب آپ کے پاس اگر آپ مانے کے پوٹینشل ڈیفرنس اکروس دا بیٹری تو اکروس دی بیٹری اگر آپ دیکھو تو وہ بی اور اے والے پوائنٹ ہیں تو اب آپ کیا لکھو گے ایکسٹرنل سورس والا آر نکال دو گے آئی آر تو سمپل آپ کے پاس کیا بنے گا وی بی مائنس وی اے برابر آجے گا ای مائنس آئی آر تو یہ جناب اب آپ پوٹینشل ڈیفرنس اکروس دا بیٹری دیکھ رہے ہو تو اب آپ دیکھو جو پوٹینشل ڈیفرنس کچھ اور ہے ای اے ای 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 آر تو اس کا مطلب جو رزلٹ ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے کرنٹ پہ یعنی یہ جو آپ بیٹری کے گرد پوٹینشل ڈیفرنس دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرح سے ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس پہ کرنٹ تھرو ڈا بیٹری کے بیٹری سے کرنٹ کتنا چاہ رہا ہے اب اس کا اگر ہم مختلف جائزہ لیں تو اب اس یہ جو پوٹینشل ڈیفرنس بنا ہے اسے میں ترمینل پوٹینشل ڈیفرنس کہہ دیتا ہوں تو اگر آئی زیرو ہو جائے تو اس کا مطلب وی اور ای بنساوی ہو جائیں گے ای ایم ایف کے مرابر آ جائے گا اگر آپ کے پاس آئی فلو کر رہا ہوگا تو ای میں سے آئی آر مائنس ہو رہا ہے اس کا مطلب اب آپ کے پاس ای ایم ایف بڑا تھا اس میں سے آئی آر مائنس کیا تب وہ پوٹینشل ڈیفرنس کے برابر آیا تو جب کرنٹ فلو کر رہا ہوگا تو ای ای ایم ایف گریٹر ہوگا ٹرمینل پوٹینشل سے اور اگر آپ کہہ دو کہ وی بڑا ہو کسے ہی سے تو ایسا تب ہی ممکن ہے کہ جب بیٹری کیا ہو رہی ہوگی چارج ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر پلس آ جاتا ہے سائن بیٹری کے اگنس کرنٹ چپ چلانا شروع کر دو ایک طرح سے تو ٹرمینل پوٹینشل بڑا ہو سکتا ہے ای ایم ایف سے جب بیٹری چارج ہو رہی ہوگی ٹرمینل پوٹینشل چھوٹا ہوتا ہے ای ای ایم ایف سے جب بیٹری اپنا کرنٹ چلا رہی ہوگی اور آپ کے پاس اگر کرنٹ نہیں چل رہا تو پوٹینشل ڈیفرنس اور ای ای ایم ایف برابر ہوں گے ذرا بیٹری والا معاملہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں جب اب بیٹری چارج کر رہے ہیں تو بیٹری کا کرنٹ نہیں آ رہا بلکہ باہر سے کرنٹ آ رہا ہے جیسے آپ سمجھو جیسے آپ موبائل چارج کرتے ہو تو موبائل کا آپ کا جو ڈاپٹر ہے وہ چھ وولٹ نو وولٹ کا ہے لگایا آپ نے دو سو بیس وولٹ پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی بیٹری کا کرنٹ چھوٹی بیٹری کے اندر آ رہا ہے تو اب اس کا مطلب جو آپ کی بیٹری ہے اس کے باہر بڑا پوٹینشل ڈیفرنس تھا جس نے اپنا کرنٹ چلانا شروع کر دیا تو باہر کنارے پہ بڑا پوٹینشل ہو سکتا ہے ای ایم ایف سے مگر ایسا کونسا کیس ہوگا جب بیٹری چارج ہو رہی ہوگی تو اب اگر یہی بیٹری اگر ہم مختلف سرکٹس میں لگائیں گے تو آپ کے پاس وی تو سیم رہے گا اب آپ کے آئی ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو آپ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کرنٹ آئے گا آئی ڈیفرنٹ ہو ای ایم ایف بیٹری کی وجہ سے ہے that is cause اور پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہے that is effect تو آپ کے پاس اگر جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ گرمیاں آ رہی ہیں فریج میں تھنڈا پانی ہے اب آپ کے پاس وہ تھنڈا پانی فریج میں موجود ہے ہر لمحہ آپ کو کب پتہ چلے گا کہ پانی تھنڈا ہے جب آپ اسے استعمال کریں گے تو سیم سمجھو کہ ای 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 ایف آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہے ساکٹ کے اندر جب وہ آپ آپ کو کب پتہ چلے گا ای 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 ایف ہے جب آپ پوٹینشل ڈیفرنس لگائیں گے یعنی اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل لوڈ لگائیں گے جب سرکٹ کلوز کریں گے تب پوٹینشل ڈیفرنس بنے گا تو پھر میں بولتا ہوں ای 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 ایف کیا ہے cause potential ڈیفرنس کیا ہے effect cause ہر لمحہ موجود ہوگی جب تک گورمنٹ آپ کو supply دے رہی ہے آپ کے گھر میں ایم ایف مجود ہے اب وہ ایم ایف جب آپ استعمال کریں گے تب وہ پوٹینشل ڈیفرنس بننا شروع ہو جائے گا سمجھ آگی بات تو اب پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے پھر کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز اب آپ نے سمجھنی ہے اس میں ایک چیز ہو رہا جاتی ہے کہ اگر ایک گراؤنڈنگ کا لفظ ٹرم استعمال ہو رہی ہوتی ہے اب سم جگہ جب ہم سرکٹ پڑھیں گے تو عام طور پر گراؤنڈ کا مطلب ہے ہم سرکٹ کو اٹھ سرفی سے جوڑ دیتے ہیں برت اتنا ہیوج اوبجیکٹ ہے کہ اس کا پوٹینشل آپ کے پاس کیا ہے زیرو ہے تو اس کا مطلب گراؤنڈنگ دا سرکٹ کا مطلب ہے کہ جو ایکسٹرا آپ کی انرجی ہے وہ آپ گراؤنڈ کر دیتے ہو وہ زمین میں چلی جاتی ہے زمین ہر طرح کے انرجی کو اپنے اندر کیا کر لیتی ہے ابزورب کر لیتی ہے تو ڈیٹ اس گراؤنڈنگ دا سرکٹ کا کنسیپٹ آجا تھا اب کے بعد تو یہ جناب آج ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے ای 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 ف کو سمجھا جس میں سورس اس کو ہم نے دیکھا کہ بیٹری یا ای 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 آج ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر ہے فیلڈ ہو رہی ہوتی ہے پھر میں نے ایڈیل ای 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 ا ہو سکتا ہے تو یہ سارے معاملات آج ہم نے سٹڈی کیے اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں اوکے اللہ حافظ